نیب پر پہلے ہی بڑے الزمات لگ رہے ہیں اب نیب اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گا معذرت خواہوں اب ایسا نہیں ہوتا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان شہواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کرنے والے بینچ پر نیب کے اعتراض پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا نیب نے موجودہ بینچ کی بجائے جسٹس علی باکر نچپی کی سربراہی میں بینچ سے ہی شہواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کروانے کی استدھا کی تھی حمزہ شہواز ابھی وطن واپس نہیں لوٹیں گے اپوزیشن لیڈر پنچاب اسمبلی کا مزید پندرہ روز پیرون ملک قیام کا فیصلہ قیام میں توسی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے حمزہ شہواز کی نو مالود بیٹی کی صحت خراب لندن میں ہاتھ سرجری ہے مزید پندرہ روز لندن میں قیام کی اجازت دی جائے وکیل حمزہ شہواز لاہور ہائی کورٹ میں سی سی پیو کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سمات کے لیے منصور عدالت نے سی سی پیو سے چھبیس پروری کو جواب طلب کر لیا عدالت نے سی سی پیو کو درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا تین سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا دات رسی نہیں ہو رہی درخواست گزار شہری سیف سٹی اور ٹرافک پولیس کی جانب سے بھیجوائے گئے ایچ علانوں سے تنگ ہائی کورٹ میں درخواست درخواست عدالت نے ٹیف آپریٹنگ آفیسر سیپ سٹی اور سی ٹی او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ایچ علان قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کی بجائے گاڑی کے مالک کو بجھوایا جاتا ہے درخواست گزار مدرو کا وقت فیم لاکھ میں غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجاز استعمال کا کیس ایت اصاب عدالت نے آصف آشمی اور دیگر کے وکلا کو طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سمات بائیس فروری تک ملتوی کر دی گارڈن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے زادتی کا معاملہ پولیس نے نامزد ملزم گل باس کو گرفتار کر لیا ملزم متاثرہ بچی کی والدہ کا قزن ہے وزیراعلا پنچاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کی اور ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا پاکستان کو مہاولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی دربے شانے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت مہاولیات زرطاج گل کا فاطمہ جنام میڈیکل کالیج میں کلین اینڈ گرین موہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کالیج میں پوادہ بھی لگایا عوام مہگائی کے گھیرے میں مرگی کے گوشت کی قیمت کو پھر پڑھ لگئے اکاسٹھ روپے اضافہ ریٹ ایک سو اکانوے روپے سے بڑھ کر ایک سو ستانوے روپے فی کلو پر ہو گیا سبزیوں کو بھی ہاتھ نہ لگے ٹیمارٹر سو لیسن ایک سو اکتیس ادرک ایک سو چیاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا عوام کی چیخیں نکل گئی شہر میں ڈاکو راج برقرار جاموسہ کے علاقے مہہو پاک میں ڈھکیتی کی واردات دو ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور نکدی لوٹ کر پرار ہو گئے واقعی کی فوٹیس لاہور نیوز کو محصول تیاروں کی کمی اور دیگر تکنیکی وجوہات لاہور ائرپورٹ پر انیس پروازیں تاخر کا شکار دس اڑان ہی نہ بھر سکیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا شہر کے موسم کے رنگ نرالے صبح صورت اور بادلوں کی آنکھ میں چھولی آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کا بھی امکار